اگر پاکستان نہیں مانے گا پاکستان نے انڈیا کو بلانے کی چکر میں اپنے رائٹس ہی کھو رہی ہیں چیمپین ٹرافی دوزار پچیس کے لگے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ ایک سمارٹ موف کھیل رہا ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو پتا ہے کہ یہ لاسٹ فوٹنگ ہے ہمارے پاس ویرات کولی کے سٹیٹس رشب پند کی جوہاں وہ ہسٹوریکل پاریاں جوہاں آور بتائی گئی ہیں جیس وال کو نیو کنگ کے طور پر جوہاں پیش کیا گیا ہے ٹوٹل یہ جو بی سی سی آئی گھٹیا گندہ جو بی سی سی آئی ہے اس کی وجہ سے چل رہے ہیں انڈیا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے پاکستان سیکیورٹی ریزنز کوئی وجہ نہیں ہے مسئلہ ایگو کا ہے مسئلہ انا کا ہے کہ فین فالنگ ہو تو انڈین ٹیم جیسی ہائپ ہو تو انڈین ٹیم جیسی بھائی مان گیا ہوں میں لٹرلی مان گیا ہوں کہ بی سی سی آئی نے اس قابل بھی نہیں سمجھا آئی سی سی کو کہ لکھ کے ریٹن بھوک بھی بتائیں کہ جی یہ وجہ ہم نہیں آرہے انہوں نے جناب فون اٹھایا ہاں بھائی جناب کیا ٹھیک ہو چلو صحیح ہے ہم نہیں آرہے بھائی سب کنوے کر دو ہمارا میسج فون بھائی خالی زبانی کلامی کے بعد ٹھیک ہے جی بتا دو اور پھر جو بھی آئی سی سی نے ای میل کی دو چار پانچ لینوں کی یا وڈ ایور اس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ انڈیا نہیں آئے گا پی سی بھی کو یہ جواب اب پی سی بھی نے اس کا نکھ کے دوبارہ آئی سی سی کو بھیجا ہے دوگلا پن دو مو والی گورنمنٹ انڈیا کی جس نے بلائن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی پرمیشن دے دی ہے کہ کشمیر میں جا کے کھیل لو پاکستان میں وہ اپنی منس کرکٹ ٹیم چیمپنز ٹرافی کے لیے نہیں بھیجنا چاہتے میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان کی گورنمنٹ یہ سٹیپ لے کہ ہم آپ کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو نہیں ہوسٹ کرنا چاہتے ختم کرو اپنی ٹرمز انڈیا کے ساتھ کرکٹ کی نہیں ہوسٹ کرنا ہم نے انڈیا کی بلائنڈ ٹیم کو جب تک یہ دو گلہ پن یہ دو مو موڈی گورنمنٹ کے نہیں ختم ہوں گے کہ فین فالنگ ہو تو انڈیا ٹیم جیسی ہائپ ہو تو انڈیا ٹیم جیسی بھائی مان یوں میں لٹرلی مان یوں اب یہ جو کچھ گھنٹے ہیں نا یہ جو دو ٹکے کے گھنٹے ہیں ان کو بھی پتا چلے گئے کہ ان کی کتنی فین فالنگ اور ان کی کتنی اکات ہے اور ویرات کولی اور انڈیا ٹیم کے کتنی اکات ہے اور وہ کتنے بڑے سٹار ہیں یہ سب کو پتا چل چکا ہوگا کیونکہ ایک ہی کنٹری میں دو کنگ مجود ہیں ایک اسلی اور ایک نکلی جس کو جتنی ہائپ دی جارہی ہے سب کو پتا چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ جی بارٹر گوسکٹ ٹرافی آ رہی ہے بی جی ٹی رائیولری ہے بڑی بہت بڑی رائیولری ہے اور یہ سٹیلیا نے اندوستانی بھاؤ گاڑی میں بورڈ کے بولتے ہیں ماں وہ ہو گیا پاکستان کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کیوں ہو گیا دیکھو ہمارے بڑے سٹیڈیم میں مصری لگے تھے چالو تھا سیمٹ کی بوریاں آ رہی تھی میں نے خود اپنے منازو کندھوں کے اوپر جائے سیمٹ کی بوریاں رکھیں گدافی سٹیڈیم کے اندر ویسے میں کراچی میں رہتا ہوں گدافی لاہور میں تو سمجھ سکتا ہوں کہ چھوڑی رہا ہوں لیکن بات اسی لیل سے آپ کو یہ بتانے لگا ہوں پاکستان کے سٹیڈیم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے کچھ سدار نہیں آنے والا سٹیڈیم کا کام بلکل روگ دیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کو بھی پر چل گیا ہے چیمپنز ٹروفی ہم پاکستان میں کروانے کی اوقات ہی نہیں رکھتے ہندوستان کے ایک لفظ نیپر ہے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا پورے پاکستان کی میڈیا ہل گئی پاکستان کے عوام ہل گئی کہ ہوا کیا ہے سٹیڈیم کی ایسی کی تیسی ہو گئی لیکن پاکستان ٹرکٹ بورڈ ایک سمارٹ موف کھیل رہا ہے کیونکہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ کو پتا ہے کہ یہ لاسٹ فوٹنگ ہے ہمارے پاس اگر ہم اس فوٹنگ کے اوپر سٹینڈ نہیں کیے جو کہ میڈیا نیریٹیف ڈیویلپ ہو چکا ہے تو پاکستان میں جو عوام ہے وہ بھی میرے خیال سے کافی زیادہ امبارسنگ سٹیویشن ان کے لیے بھی ہو جائے گی اور پاکستان ٹرکٹ بورڈ کو دوسروں گی تو چھوڑیں کہ دوسرے کیا بولیں گے لیکن within پاکستان they need they will be they will be in a position کہ جہاں بہت سارے سوالات اور مزے کے اور میٹے میٹے سوالات ہوں گے کافی کڑوے سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے پڑیں گے so facts یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے جواب جمع کر آیا میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا شترنج کی کھیل کے پاکستان کی آج سٹیٹمنٹ جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہمیں وجہ بتائے بھارت کی کیا وجہ ہے کہ جس کی بیس کے اوپر ان کو سیکیورٹی کنسرن ہے اور اگر بھارت نہیں آیا اور اگر ڈائی سی نے ان کے سکتے ہیں کو accept کر لیا تو پاکستان پھر کنفرم ہے کہ انڈیا کے ساتھ کسی بھی یوکیشن کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی میچ نہیں کھیلے گی ان سیمپل میم جائے شاہ جو کہ بی سی سی آئیٹی ہیں انہوں نے جائے شاہ آئی سی سی کو یہ انفرم کیا کہ انڈیا ٹیم تکیہ میں مو دیا وے کھولی نے رو رو کے جو ہے اس کا تکیہ پورا گیلا ہو گیا ہے ادھر بابر جو ہے وہ کپڑے پہن کے شاور آن کر کے اس میں رو رہے ہیں آنسو گر رہے ہیں کہ ہم دو ہم دو ایک تھے ہم تو ایک جسم دو جان تھے اب کیا ہو گیا ہے یہ ظالم سماج جو ہے ہمیں ملنے نہیں دے رہا کوئی بکواسیت بچوں کی طرح خیر اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو ایک کانسپیریسی تھیوری بھی دوں گا اس سارے سینیریو کے اوپر اور مجھے اصل میں کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا آگے وہ بھی اس ویڈیو کے انڈ میں ڈسکس کر لے گی انگر سب سے پہلے بات کر لیں انڈیا نے ایک دفعہ پھر سے ہم نہیں آئیں گے پاکستان انہوں نے کر دیا اوفیشلی وہ کر دیا ہے اب آخری خبریں جو بکو لاس آس خبریں وہ یہ ہیں کہ پاکستان نے آئی سی سی کو لیٹر لکھ دی انہیں تکیہ میں مو دیا وے کھولی نے رو رو کے جو ہے اس کا تکیہ پورا گیلا ہو گیا ہے ادھر بابر جو ہے وہ کپڑے پین کے شاور آن کر کے اس میں رو رہے ہیں آنسو گر رہے ہیں کہ ہم دو ہم دونوں آیا تھا ٹھیک ہے آہ گورنمنٹ کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ انڈیا سے ہم نہیں سین ہو گیا ہے اب دیکھو یہ سیدھا سیدھا جو کہتے ہیں کہ بھائی ایک cinema چل رہا ہے جے شاہ صاحب نے ہمیں cinema دکھا دیا ہم سیدھا مزا تو آرہا ہے سینب مجھ میں آتی تھے پہرے پاس ہے اب ان کے پاس ملکوں کی کمی نہیں ہے بھائی اگر آپ لوگے سمجھ رہو نا ہائی بریٹ کے لیے اگری ہو جاؤ ہائی بریٹ کے لیے نہیں ہوگی تو بھائی پھر ہم کر لیں گے وہاں پہ سین ہے ٹھیک ہے نا اپنا ساوت آفلی کا ایک بات اور بھی ہے جو کہ ہم بھول رہے ہیں بار بار کے جیل شاہ آئی سی سی کے چیئرمن بھی بننے والے ہیں کچھ ہی ٹائم میں بھائی وہ تو یہ تو پوری پدڑ چاہی ہے نا آل لیڈی ہے نا بی سی سی آئی آئی سی سی بی سی آئی